نحمدہو ونسلی علی رسولِ القریب میرے انتہائی قابل احترام حکیم عبداللہ طارق صاحب صحیف زادہ شاکر محمود صاحب صحیف زادہ شفاولہ شاہ صاحب اور دیگر نوجوانان توحید و سنت جن کی محفل سے آج ہمیں مل بیٹھنے کا وقت میسر ہوا ہے اللہ پاک ان تمام کی محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے ہم تمام کو اللہ پاک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ توحید و سنت کا کام کرنے کی توفیق اطایر فرمائے رکھے میرے دوستو ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنت اور اس کی زیلی تنظیم نوجوانانے توحید و سنت یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو انبیاء کرام کے انداز میں پیش کرنے والی جماعت ہے اشاعت و توحید و سنت خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا خسل کے حق جبیہ تشاہ دو تحید و سننا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے فروعی مسائل کے اندر اجتہادی مسائل میں قائمہ اربع اور ان کے ماننے والے تمام اہل سنت والجماعت ان میں سے ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں پھر برے صغیر پاکوہ ان کے اندر حنفیت کی جو تقسیم ہوئی اس تقسیم میں اقابرین دیوبن جو صحیح معنی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کو چلانے والے ہیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ انہی اقابرین دیوبن کی ایک جماعت ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پر وہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تلمیز رشید ہیں پھر مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیکو اللہ پاک نے بڑے عظیم قسم کے تلامیز نصیف فرمائے جن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنکیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خطیب اسلام سید انعیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ التفسیر والحدیث قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ التفسیر والحدیث قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ التفسیر مولانا محمد امیر صاحب سرگودوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اور اس کے علاوہ باقی حضرات تمام کے نام لینے میں وقت ہی کافی لگ جائے گا یہ تو ایک توہیدیوں کا ایک قافلہ ہے عظیم حسین علیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی اوہ ایک عظیم فوج ہے اور ان لوگوں نے اس قریب زمانے میں توہید و سنت کے لیے جو میند کی ہے واقعتاً وہ میند ایک ایسی ہے کہ اس کا ثبوت قریب قریب کسی صدی میں نہیں مل سکتا اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کو توہید و سنت کی خدمت کے لیے منتخب کیا انہوں نے توہید و سنت کا کام کیا آج ہم بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے میرے دوستو چونکہ میں جماعت کا ایک مذہبی خادم ہوں اس لیے میں باقی ادھر ادھر جاننے سے ہٹ کر کچھ تھوڑی ایک ادھر بعد مذہب کی اپنے مسلح کی کر کے میں اجازت چاہوں گا حضرت شاہ صاحب کا بیان ہوگا باقی حضرات کا بیان ہوگا میرے دوستو ہمارے اکابرین جو اشاعت و توہید و سنت کے بزرگ ہیں مختلف انداز سے آج دنیا خمخہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے مختلف انداز سے اتہامات مختلف انداز سے انزامات کبھی کہا جاتا ہے یہ جی بزرگوں کو نہیں مانتے کبھی کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا میرے دوستو ہم تمام بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں ہم تمام بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں لیکن بات قانون کی بات ساہ بات ہے میرے دوستو اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو مسلک آج اس دور میں جمعیت اشاعت التوحید والسلنہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تمام اقابرین دیوبند کا اور اس سے پہلے اقابرین احناف کا اور اقابرین اہل سنت والجماعت کا مسلک وہی مسلک ہے ہم پوری جو اہل سنت کی جماعت شروع سے چلے آ رہی ہے نادیہ جماعت اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس جماعت نادیہ کے فرد ہیں اور انشاءاللہ جد تک زندہ رہیں گے اس پہ قائم رہیں گے اہل سنت والجماعت یہی جماعت ہے جنت میں جانے والی جماعت اور وہ اہل سنت والجماعت کیا ہے میرا دوست جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ بھی کرے اور پیارے پیغمبر کے ساتھ صحابہ اکرام کی اتباہ ذرا کہلیجئے صحابہ اکرام کی اتباہ بھی کرے صحابہ اکرام کی اتباہ بھی کرے اور یہ میرا دوست یہ میری بات نہیں یہ ہمارے پیارے پیغمبر ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتا ہے جب پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ برحق جماعت جنت میں جانے والی جماعت کونسی جماعت ہوگی تو ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ماء انا علیہ وصحابی صلی اللہ علیہ ماء انا علیہ جس طریقے پر میں محمد سب کہو صلی اللہ علیہ جو طریقہ میرا اور صرف پیارے پیغمبر نے اپنا ذکر نہیں کیا ساتھی فرمایا وَأَصْحَابِ مجھے بھی مانے میرے ساتھ میرے صحابہ کو بھی مانے اور ہمارا ایمان ہے دین کے معاملے میں پیارے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيٌّ يُوْحَا اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ پیارے پیغمبر نے اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرمایا اللہ تو جانتا تھا کل کچھ لوگے سے بھی آ جائیں گے جو کہیں گے ہم نبی پاک کو تو مانتے ہیں پر جی ہم تو صحابہ کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں باز اُمِن سے صحابہ پہ خطوے لگائیں گے باز خطوے نہیں لگائیں گے تو ان پر ترقی دیں کریں گے اور باز کہیں گے نہیں امام ابو عنیفہ کی تکلیب تو ہم تو ابو بکر کی تکلیب کرنے کے لیے تیار نہیں ہم جب اُمَر کی تکلیب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب ان کی نہیں کرتے تو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلیت کیسے کریں اللہ تو جانتا تھا ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اللہ پاک نے اپنے دارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے پہلے ہی اعلان کروا دیا تاکہ پتہ چل جائے تمام لوگ